جانتی ہو پریہ میں نے تمہاری ایک تصویر بنائی تھی تمہاری اور دادی ماں کے تمہیں وہ پیار بھارا لما یاد ہے جب دادی ماں نے تم سے کہا تھا کہ یہ پائل وہ تمہیں بھیجوائیں گی اس پل کو میں نے ایک تصویر میں قید کر لیا تھا میرا دوست نٹو کہتا تھا کہ وہ میری سب سے بہترین پینٹنگ ہے اور میں نے تیہ کر لیا تھا کہ اس پینٹنگ کو میں کبھی نہیں بیچوں گا لیکن پچھلے ہفتے میرے مینجر کا فون آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ شو روم میں ایک لڑکی آئی ہے جیسے وہ پینٹنگ بہت پسند آئی اس لڑکی نے اس پینٹنگ میں ایسی ایسی باریکیاں دیکھیں جو جو میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ تم دیکھتی میں نے اپنے مینجر سے کہا کہ وہ پینٹنگ اس لڑکی کو دے دے کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ بیچاری اپا نہیں نہیں میں خود پہلوگی جانتی ہو پریہ اس لڑکی نے اس تصویر کو دیکھ کر کیا کہا اس نے کہا یہ میز ایک تصویر نہیں ایک لمحہ ہے دیو ایک احساس ہے چھب ہی ہے کسی کے پیار کی موسیقی موسیقی مجھے اسے باتے کو دیا اسے باتے کو یہ بات تم نے مجھے کیوں چھپائی کیوں نہیں بتایا مجھے اگر یہ ہونے تھا تو میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا میرے دے کھتور میرا ہی تھا پاولیوں کی نوڑی چلی آرہی تھی تم سے ملنے جب آن کھولی بہرو دلے زمین نہیں میرے بہن نہیں رہی دے میں تمہاری چیز نہیں رہی تمہاری چیز نہیں رہی ہاں بہت ہی خودگرز بن گئی ہو تم ساری مشکل ہے ساری تکلیف ہے خود ہی لینا چاہتی تھی میں نے تو تھوڑی سی خوشیاں مانگی تھی تم نے تو اپنے خم بھی نہیں دی مجھے آئی ہیٹیو پریہ آئی ہیٹیو پریہ بس اب میرا ساتھ کبھی مت چھوڑنا یوں ہی ہس کر ساری تکلیفوں کا سامنا کر لیں گے ہم چانتے ہو دیکھ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اب شادی کے بعد تم گھر دیر سے لوٹو گے نا تو میرے جیوتے نہیں کھانے پڑیں گے مانگلام بھگوانا وشنو مانگلام گروڑا سجا مانگلام پندری مانگلام پندری مانگلام پندری اب ور اور ودو پھیروں کے لیے کھڑے ہو جائیں مانگلام پندری مões م Parlament موسیقی موسیقی